برحان پر جلی کے محمد پورا میں جمین بینچنے کے بعد دوبارہ اسی جمین کو کولونائزر کو بینچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں ایک مہینے پہلے پولیس کو شکایت درج کی گئی تھی جس پر پولیس نے اب کوئی کاربائی نہیں کی ہے خریدار منیش آسبانی کے عدیبکتہ نکھل کھنڈیل بار نے کہا کہ نبگرہ نے زمین بینچنے کے بعد دوبارہ اسی جمین کا سودا کولونائزر سے کر دیا اور خریدار منیش کو انیل نبگرہ نے دوسری جمین کو خود کا بتا کر بانڈری بول کرا دی لیکن جب نامانترن کا پرکرن لگایا گیا تو سچائی سامنے آئی اس سمبند میں تحصیلدار راملال پدھاری نے اس سے بھی چرچہ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے ڈائیورزن سے لے کر سمپونڈ جانج کی جا رہی ہے اس معاملے میں جو بھی گلت پایا گیا تو ان کے خلاف میں شکایت درج کی جائے گی نامانترن کا کیس لگایا نیالے تحصیلدار برہنپور میں تو انہیں پتا چلا کہ وہ گمی بکریتا انیل نوگرہ دوارہ ٹرانسفر کر دی گئے دیپ ڈالوپرس کو اور اس کا مد بھی پریورت کر دیا گیا جو کہ کرشی کی جگہ کر دیا گیا ہے آواز سے دیپ ڈالوپرس میں جب ہم نے آگے پتا کرا تین بھاگیدار ہیں انیل پتا وکرم سنگھ نوگرہ نیوازی گوویند پورم گرہنپور دوسرے ہیں آریف خان پتا یوسف خان نیوازی گرہنپور اور تیسرے آنند پتا ستنارین مہیشوری ہیں ان کے نام سلام دیا ہے سب کاسی نگر کے نام سے کالونی کی سکایت ہے کیا ہے پورا محملہ مت گرام محمد پورا مستیت ہے ایک کاسی نگر کالونی کاٹ رہی ہے یہ کالونی آنے لوگ رہے ہیں اور آریف خان پتا دوارہ کاٹی جا رہی ہے ان کے دوارہ منیش آشوانی جی ہے ان کے دوارہ ایک جمین 20,000 لگ بار 20,000 اسکر فٹ کے ساتھ میں جمین کھائی دی گئی تھی